موسیقی جمعیرات نو اپریل سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو نو اپریل دوہزار نو کو بلوتستان کے علاقے مرگاب سے تین بلوچ رہنماؤں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن گولام محمد بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے سینئر رہنماؤں لالا منیر بلوچ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنماؤں شیر محمد بلوچ کی مسخ شدہ لاشیں ان کے اغوا کے ایک ہفتے بعد ملی تھی تشدد کے بعد ان کی لاشیں مسخ کر کے تربت کے علاقے مرگاب میں پھینکی گئی تھی چیئرمن گولام محمد اور ساتھیوں کی شہادت نے بلوچ قومی تحریک اور بلوچ سماج میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اور ان کی جد و جہد اور قربانیوں کے بدولت آج بلوچ تحریک پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے اور بلوچ قوم کے ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جد و جہد میں جوک در جوک شریک ہو رہے ہیں آج بلوچ نیشنل مومنٹ اپنے قائد چیئرمن گولام محمد کے مشن کو بہترین انداز میں بلوچستان سمیت عالمی دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے ریڈیوز رمبش چیئرمن گولام محمد بلوچ لالا منیر بلوچ اور شہید چیئر محمد بلوچ کو سرخ سلام پیش کرتی ہے اور یہ عظم کا اہدہ کرتی ہے کہ ریڈیوز رمبش بلوچ قومی آزادی کے لیے کی جانے والی اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو امانداری سے نباتے ہوئے شہدہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے شہدہ مرگاب کو خیاض جے تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید غلام محمد بلوچ لالا منیر بلوچ اور شہید شیر محمد بلوچ کو نہ صرف بلوچ قومی تاریخ بلکہ دنیا میں جب بھی مظلوموں کا ذکر ہو تو انہیں ضرور یاد کیا جائے گا غلام محمد بلوچ وہ ہستی ہیں جس نے سرزمین سے عشق و آزادی کمیٹمنٹ اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت بلوچ قوم میں صدیوں سے پارٹی اور ادارہ کے خلاق کو بلوچ نیشنل مومنٹ جیسا عظیم پارٹی دے کر پرکر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پارٹی ہی تحریک کے تسلسل کا زامن ہے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ شہدہ مرگاب کی قربانی بلوچ قومی تحریک میں بہت بڑی پیشرف ثابت ہوا جس نے پاکستان کے قبضہ گیریت کی بنیادیں ہلا دیں اور بلوچ قوم کا آزادی اور اپنے اقتدار عالی کی بحالی کی جد و جہد پر یقین مزید اختا کر دیا شہدہ مرگاب سے لے کر آج تک ظلم و بربریت کی تمام اقسام آزمانے کے باوجود پاکستان بلوچستان میں اپنی رٹ قائم کرنے اور جنڈا لہرانے میں ناکام ہو چکا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی شکست ہے انہیں نے کہا کہ کسوی صدی نیشنلزم اور نیشنلزم کے ابھار کا صدی ہے اور تاریخ کے تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس صدی میں قومی ریاستوں کا وجود ناگزیر ہو چکا ہے آج اس آفاقی صداقت سے سر مہنراف ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے تمام محکوم مظلوم اور غلام قوموں کے مسائل کا حل صرف نیشنلزم میں مذر ہے شہدہ مرگاب نے بلوچ نیشنلزم کو مضبوط بنیادیں فرام کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہدہ مرگاب کی عظیم قربانی نہ صرف بلوچ بلکہ دنیا بھر کے مظلوم و محکوم کے جد و جہد کے لیے مشلرہ ہے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ غلام محمد بلوچ قومی تاریخ میں وہ عظیم ہستی ہیں جس نے ہمیشہ اجتماعی سوچ کو فروغ دینے کے لیے جد و جہد کی اور اجتماعی بقا کے لیے بلوچ قومی سیاست کے سمت اور رخ متعین کرنے میں پہل کیا اور طویل گلامی کے دوران بار بار تحریکی تسلسل ٹوٹنے کے وجوات کا صد باب کیا یہ بلوچ قوم پرستانہ سیاست کا وہ سنیرہ باب ہے جس کا سہرہ چیرمن غلام محمد کے سر جاتا ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ شہید علام محمد بلوچ شہدائی مرگاپ اور تمام بلوچ شہدائی نے ایک آزاد و خود مختیار بلوچستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور بلوچ قوم ایک دن اپنے وطن کا ضرور مالک ہوگا بلوچ ریپبلگن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے شہدائی مرگاپ کے دسویں برسی کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدائی کی قربانیوں کی بدولت آج بلوچستان کی تحریک عوامی سطح پر ناقابل شکست بن چکی ہے شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بی ایرپی کے مرکزی رہنما شیر محمد بلوچ بی ایم کے رہنما شہید واجہ خلا محمد اور شہید لالا منیر کو جس طرح سرے عام دن دھیارے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا اور پھر ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں پھیکی گئی وہ زخم آج بھی غیور بلوچ قوم کے دلوں میں تازہ ہے اور ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے بی ایسو آزاد کے سابق وائس چیئرمن اور بین ایف کے سابقا سیکیٹری جنرل کمال بلوچ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں بین ایم اور بین ایف کے بانی رہنما شہید غلام محمد بلوچ اور اس کے ساتھیوں لالا منیر بلوچ اور شہیر محمد بلوچ کو دسویں یوم شہادت کے موقع پر خراج حقیدت پیش کرتا ہوں کرنے اور آزادی کی چھمہ جلانے کے لیے دوزار چار کو بوسیدہ اور نام نیات سیاست سے کنارہ کشی کر کے بلوچ نیشنل مومنٹ کا قیم عمل میں لاکر نئی تاریخ رکم کی یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم فرد کے بجائے پارٹی اور تنظیم پر یقین رکھتی ہے بلوچستان نیشنل یوت مومنٹ اور بعد میں بلوچستان نیشنل مومنٹ بننے والی جماعت کو اس وقت کی لیڈرشپ نے اپنے اصل مقصد اور عدب سے دور پارلیمنٹ کرپشن اور ذاتی مراہد کا ذریعہ بنایا لیکن بحیثیت قومی جماعت غلام محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس عمل کو تعدیر جاری رہنے نہیں دیا اور اسے بلوچ نیشنل مومنٹ کا موجودہ شکل دے کر ایک دفعہ پھر ایک آزادی پسند جماعت بنانے میں کامیاب ہوئے بلوچ رپبلیکن سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے شہدہ مرگاب کو ان کی دسویں برسی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہدہ مرگاب نے بلوچ گلزمین کی آزادی اور بلوچ قومی بقا کے لیے خود کو قربان کیا بی آر ایسو کے ترجمان نے شہید شیر محمد شہید غلام محمد اور شہید لالا منیر بلوچ کی دسویں برسی پر انہیں خراج حقیدت پیش کیا اور کہا کہ شہدہ مرگاب کی جدائی سے پیدا ہونے والی خلا رہتی دنیا تک قائم رہے گی لیکن ان کے فکر اور نظریہ کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں ان کے مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوگا ریاست پاکستان امان رہنماوں کو ہم سے جسمانی طور پر جدا کر کے شاید یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے وہ بلوچ قومی تحریک کو کچلنے میں کامیابی حاصل کر لے گی لیکن حقیقت کچھ اور بیان کر رہی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سات اپریل کو بی این ایم جرمنی زون کا جنرل باڈی اجلاس منقض ہوا اجلاس کی صدارت زونل صدر غفار بلوچ نے کی اور میمان خاص پارٹی کے فورن سیکریٹری ہم مل ایدر بلوچ تھے پارٹی ترجمان کے مطابق ہم مل ایدر بلوچ، غفار بلوچ اور ساتیوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ کا بیرون ملک فحال ہونا اور قومی آزادی میں کردار ادا کرنا نیایت اہم اور ضروری ہے کیونکہ بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں سمیتہ ہر قسم کی سرگرمی پر کابس پاکستان نے پابندی آئیت کی ہے دوسری جانب عالمی اور خطے کے بدلتے حالات بلوچستان پر برائے راست اثر انداز ہو رہے ہیں مکررین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے اتیادی چین کے ساتھ مل کر بلوچ نسل کشی استحصال وسائل کی لوٹ مار اور غلامی کو طول دینے کے لیے گھناوں نے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مقبوضہ بلوچستان میں عوامی سیاست پر مکمل پابندی آئیت ہے اور سیاسی سرگرمیوں کے پاداش میں ہمارے آزاروں نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں ان مظالم سے چھٹکارہ صرف قومی آزادی میں مضمر ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں زون القابینہ تعلیل کی گئی اور نئے انتخابات کے لیے الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کی نگرانی میں زون کے انتخابات کرائے گئے اس میں تمام امیدوار بلا مخابلہ منتخب قرار پائے نو منتخب عراقین میں حمل بلوچ صدر دوستین بلوچ نائب صدر اسغر بلوچ جنرل سیکریٹری نیاز بلوچ جوائنٹ سیکیٹری اور رحمان بلوچ فائنانس سیکیٹری منتخب ہوئے بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹا میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو 3551 دن مکمل ہو گئے اس علاقے سے سیول سسائٹی کے ایک وفت نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائیکین سے اظہار ایک جہتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا دنیا کے مختلف اقوام میں مرد و عورتوں نے ظلم و جبر کے خلاف لاپتہ کیے جانے والے لوگوں کی بازیابی کے لیے جد و جہت کی ہے جو کہ آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اسی طرح بلوچستان میں ریاستی جبر کے شکار آزار و بلوچوں کی بازیابی کے لیے وی بی ایم پی اور ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں اور پاکستان کے سامنے جد و جہت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی اس تاریخی جد و جہت کو دنیا میں اور بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ آج لاپتہ افراد کے لوائکین کی آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے قومی جد و جہت میں سخت مشکل آلات میں خود کو ثابت قدم رکھنا آسان نہیں لیکن وی بی ایم پی نے دوسرے بلوچ فرزندوں اور بلوچ بہنوں کے ساتھ جد و جہت سے دنیا میں لاپتہ افراد کی آواز کو پھیل آیا ریاست کے عقوبت خانوں میں ظلم و تشدد برداشت کرنے والوں کے لئے وی بی ایم پی ایک روشن ستارے کی مانند ایک علامت ہے ڈیرہ مراج جمالی کے قریب کوئٹا سے لاہور جانے والی اکبر ایکسپریس کی زد میں آ کر ایف سی ہیلکار ہلاک ہو گیا پولیس کے مطابق ڈیرہ مراج جمالی کے قریب اوچ پاور کے سامنے ریلوی ٹریک کی سیکیورٹی پر معمور ایف سی پچپن ونگ ایم آر کوہلو کے لائنس نائک محمد ایوب ریلوی ٹریک کی پیٹرولنگ پر تھے کہ کوئٹا سے لاہور جانے والی ٹرین اکبر ایکسپریس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے بلوچستان کے ظلہ واشق کے علاقے گورگی کے مقام پر دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق واشق کے علاقے گورگی کے مقام پر دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد منظور احمد سکنا گدر محمد عظیم سکنا گدر اور گلخان سکنا مستنگ شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے وسیل اسپتال بسیمہ منتقل کر دیا گیا ڈاکٹروں کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کابیز ریاست پاکستان نے چھ اپریل دوہزار سولہ میں زلہ کلات کے علاقے کو نادہی میں ایک خونی آپریشن کیا جس میں دشمن نے ہٹارہ ہلیکاپٹروں سمیت آزاروں فوجی الکاروں کو استعمال کیا چار روزہ اس آپریشن میں بلوچ سرمچاروں نے دشمنی سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متدد فوجی اہلکاروں کو ہلاک و زخمی کیا جس کے بعد سیکیورٹی اہلکار بوکلہ ہٹ کا شکار ہو کر عام بلوچوں کو شہید کرنا شروع کیا مرید بلوچ نے کہا ہے کہ اسی دوران یونائٹڈ بلوچ آرمی کے سرمچار کمانڈر منظور بلوچ عرف استاد شبیر شویب بلوچ عرف سمیر فیصل بنگلزئی عرف جنرل عالم بلوچ عرف شہق صوفی مری اور سفیر جتوی نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اٹھتیس بے گناہ بلوچوں سمیت شہید ہو گئے جنہیں تنظیم نے زہمجن برگیٹ کا خطاب دیا جن کے یوم شہادت پر یونائٹڈ بلوچ آرمی انہیں تمام شہدہ بلوچستان سمیت سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے انڈیا کی ریاست چھتیس گھڑ میں ماہو نواز باغیوں کے اہل کا ریاستی اسمبلی کے لیے بی جے پی امیدوار کے کافلے کی فاضت پر معمور تھے چھتیس گھڑ کی ریاستی اسمبلی کے بی جے پی کے امیدوار بھی ماہ منداوی بھی اس کافلے میں موجود تھے جب اس پر مشتبہ ماہو نواز باغیوں نے حملہ کیا مقامی ذرائع بلاغ کے مطابق بی جے پی ممبر بھی ماہ منداوی کہاں ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں بھارت میں انتخابات کا پہلا مارلہ گیارہ پریل سے شروع ہو رہا ہے اور چھتیس گھڑ ان ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں پہلے مرلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے مادنی وسائل سے مالعمل چھتیس گھڑ میں تیس اشروں سے مسلح جدو جہد جاری ہے اور ماہو نواز باغیوں کے سیکیورٹی فورسز پر حملے عام ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی